پھر اسی میں آپ کا بیویت بستانولی کا سیونٹینٹھ کوششن ہے جس میں آپ سے پوچھا گیا تھا انٹریگیشن آئیکول ٹو ایف ڈیس ایکس ای ایکس پلس بی انٹو ایف ای ایکس پلس بی کی ہول پاور اینڈی ایس جیسا کہ آپ کو پتا ہے ڈیس کس کے لیے یوز کیا جاتا ہے آوکلن کے لیے یہاں ایف ڈیس ای ایکس پلس بی ہے اس کا مطلب اس کا آوکلن ہے تو اس کا آوکلن ہے تو اس کو ٹی مان لیجی تو ایف ای ایکس پلس بی کو اپنے ٹی مانا ایف ای ایکس پلس بی کا آوکلن کیا ہو جائے گا ایف ڈیس ای ایکس پلس بی اے ایکس کے ساتھ ای انٹو میں ہے تو A into F dash AX plus B DX equal to DT یعنی F dash AX plus DX equal to کتنا ہو جائے گا 1 upon DT ان value کو اس میں رکھیں تو I equal to اس کی جگہ تو 1 upon A DT ہو گیا اور اس میں ایک چیز یہاں رکھنا کہ جب بھی integration لکھتے ہیں پہلے DT into T کی power N نہیں لکھا جاتا ہے یہ غلط طریقہ ہوتا ہے آپ یہ چیزیں use نہیں کروگے DT کو integration کے سائے last میں ہی لکھا جاتا ہے چاہے وہ time آپ کے DT کے بعد بھی آ رہے تو آپ into ہوتے تو ان کو آگے لکھ سکتا T کی power N DT یہاں پہ ہو جائے گا 1 upon A T کی power N plus 1 upon N plus 1 تو T کی value آپ رکھ دوگے تو یہ آپ کا 17th question اسی میں پھر آپ نے پوچھا تھا 19th question اس کے لئے دیکھیں آپ نے inverse trigonometry میں فارملا پڑھا تھا sine inverse theta plus cos inverse theta equal to کتنا ہوتا ہے pi by 2 اور cos inverse theta equal to اگر ہم نکالتے ہیں pi by 2 minus sine inverse theta یہ کیوں use کر رہے ہیں اگر آپ دیکھتے ہو نیچے sine inverse root x plus cos inverse root x ہے جہاں theta root x ہے اور اوپر sine inverse اور cos inverse ہے اس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب آپ integration فائن کروگے تو کیا کروگے اس کے لئے اب اس میں ہونے کو آپ کا integration sine inverse root x اور cos inverse root x کا خندہ سا سماکنن سے الگ لگ نکال سکتی لیکن تھوڑا کیا ہوگا لیندی ہو جائے گا تو اس کے لئے میں نے کیا کیا ہے cos inverse x کو sine inverse x کے root x کے فارم میں change گاتا ہے جس سے کہ ہمیں خندے سا سماکنن ایک ہی بار لگانا پڑی تو میں نے یہاں پہ فارمولا use کیا نیچے تو pi by 2 آ جائے گا جسے ہم 2 upon pi لکھ سکتے ہیں اس کی جگہ sine inverse root x لکھا cos inverse x کی جگہ ہم نے لکھ دیا pi by 2 minus sine inverse root x یہ دونوں add ہو جائیں گے تو 2 sine inverse root x minus pi by 2 dx ہو گیا یہاں تر اب الگ الگ integration کر دیتے ہیں یہاں پر کیا بن جائے گا 4 upon 5 sine inverse root x into 1 dx اور یہاں پر pi by 2 یہ cancel ہو جائے گا dx ٹھیک ہے اب کیونکہ یہاں پر اس کا تو ہم sine inverse root x کا سماکلر نہیں جانتے ہیں into 1 کر لیتے ہیں فرسٹ فلن اس کو مان لیں گے اس کو کیا مان لیں گے سیکن فلن تو اس کے بعد کیا ہوگا آپ کا جب آپ نے اس کو فرسٹ اور اس کو کیا مان لیا ہے سیکن اب ہم اس کا خندسہ لگاتے ہیں 4 upon 5 باہر سے ہی تھا فرسٹ پر اتھم فلن دوسرے کا سماکلن minus integration d by dx of first integration d by dx of second اور اس total کا بھی کیا ہوگی آپ کا integration minus x plus c جو آپ کے term اس میں بچے گئے تھے ٹھیک ہے اب اس کے بعد اگلا فرسٹ رام ایسی رہے گا x کا 1 کا integration کتنا ہو گیا x minus sine inverse root x ہم نے پڑھا ہے d by dx of sine inverse x کیا ہوتا ہے 1 upon under root 1 minus x square تو میں نے اس کا use یہاں پر کیا x square کی جگہ root x x x x x اب کیونکہ یہاں پر x جو formula x کے لئے ہوتا ہے لیکن یہاں root x ہے تو d by dx of root x کریں گے تو کتنا ہو جائے گا 1 upon 2 root x اور 1 کا integration x dx minus x plus c first term آپ ہو گیا اس 4 upon pi 1 plus cos 2 theta upon 2 تو اسی کا ہم نے یہاں پر use گیا minus 2 integration 1 plus cos 2 theta d theta upon 2 اس کے بعد 1 integration minus sin 1 minus theta cos theta sin 2 theta upon 2 minus sin 2 plus c 1 اب کیونکہ answer تو ہمیں theta میں نہیں چاہئیے کیونکہ theta ہم نے مانا ہے تو ہم اسے x کے form میں نکالیں گے دیکھیں یہاں پر ہم نے cos theta کو کیا مانا تھا root x تو theta is equal to minus cos inverse root ہے اب کیونکہ x root x square x cos square theta rath تو ہم پہلے یہاں پر یہ answer نہیں پتا ہوگا تو اس کے لئے ہم کیا cos sin 2 theta کا formula کھول لیتے اب ہم cos theta کے form x کو آنا تو sin theta کو لکھ سکتے under root 1 minus cos square theta into cos theta plus c first time c رہے 1 minus x root x plus c root x into i 1 now is value ko آپ is equation me i so تو کیا بنے 4 upon pi x sin inverse x minus 2 upon pi x سارے term کو into کرتے ہوئے ہم نے یہاں سارے term لکھے last تھے آپ کے minus x plus c کہ میں لکھ دی ہے اب اس کے بعد جیسا یہاں پر 1 a constant c a constant اور a constant سارے constant ملاق ایک نیا constant ہم کیا لکھ سکتے ہیں d sin inverse to all it ہم ایک minus x upon 1 plus x آپ کو inverse technometry یاد ہے تو اس میں آپ رول لکھائے گئے تھی اگر آپ کے پاس form آتا ہے 1 minus x upon 1 plus x تو x کی value cos 2 theta رکھتے ہیں اب یہ چیزے سب آپ کو دھیان میں رکھنی ہے تو ہم cos theta rکھا dx x کی جگہ کتنا ہو جائے minus 2 sin 2 theta d theta ठीक है अब cos theta कैसे formula एक 1 cancel हो जाए 1 minus 2 sin square theta 2 cos square theta minus 1 into minus 2 constant sin 2 theta d theta इस کو solve solve करें 1 7 cancel 2 2 2 cancel sin square theta उपर बचेगा sin theta square root cos square theta níche square root cos 2 theta sin 2 theta d theta right तो यह क्या बन गया 10 theta 10 inverse or 10 हट जाएगा theta sin 2 theta d theta 2 फन्नों का गुरुन number खंड़सा समा कलन प्रता फन्न second फन्न प्रता फन्न second का समा कलन minus integration d by d theta first integration second और d theta plus c ठीक है उसके बाद अगला c मैं आपका बनेगा यहाँ पर देखि sin 2 theta का 2 theta का plus c राइट अब 2 से 2 गैंस stack का फोर्म आगया अब फिर answer theta में हमें x में चाहिए हमने कहा x बडाब cos theta तो 2 theta बडाब cos inverse x theta cos inverse x upon 2 रख दिया फिर हमने cos cos के फोर्म x को माना तो sin 2 theta को under 1 minus cos 2 theta लिख सकते value लखेंगे तो यहाँ सब ठीक है